اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استحبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے دوسری شادی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دوسری شادی کے اخروی فوائد پر گفتگو کی کہ دوسری شادی کرنے والوں کو آخرت میں کون سے فائدے ملیں گے دنیا میں جو دوسری شادی کرتے ہیں ان کے لیے سواب کے کون کون سے راستے کھل جاتے ہیں کون کون سے ذراں ہیں جن سے ان کو سواب ملتا ہے آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کچھ اخروی فوائد پر بھی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ سماج پر دوسری شادی کا کیا اثر ہوتا ہے کیا مصبت نتائج اس سے برامد ہوتے ہیں کیا فوائد سماجی سطح پر ہم کو دوسری شادی کے حاصل ہوتے ہیں اس پر ہم اپنے مہمان آنے کے رامی سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کی فائد آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں میں سوال کا ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے بھئی کی جنت میں جو ہے آدمی کو ہورے تو ملیں گے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے گر وہ گیا جنت میں اور جو اس کی بیویاں ہوں گی اللہ رب العالمین ان کو نئے سیرے سے بنا کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نئے سیرے سے ان کی تخلیق کر کے ان کو ملکل قواریوں کی طرح بنا کر دے گا اور ہوروں سے بھی زیادہ عالی صفات سے متصف اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا تو ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں جس کی ایک بیوی ہے تو اس کو وہ ایک بیوی وہاں ملے گی کیا یہ فائدہ ہم بول سکتے ہیں دوسری شاہدی کا ایک فائدہ ہے کہ اگر یہاں پہ چار کر لیا تو وہاں پہ چار بیویاں ملیں گی باقی ہورے تو ایکسٹرہ ملیں گی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہوں گے جسے دنیا میں جو اہل و ایال ان کے ساتھ ہوں گے تو یعنی یہ نوع لوگ نے یہاں پہ دو کیا ہوئے ان کو ہاں پہ دو بیویاں ملیں گی اگرے تو جتنی ملنی ایکسٹرہ چار ہیں تو چار ملیں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک عورت جنت میں کس کے ساتھ ہوگی آخری بار جس سے شادی کی ہوگی اس کے ساتھ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک عورت کے بارے میں جب یہ کہا ہے آرہا ہے تو اسے چار عورتوں نے اگر کسے سے شادی کی ہے انتخاب کی بھی کوئی چیز ہے کہ دونوں شہر اگر جنتی ہیں ایک روایت ہے طبرانی کی غالب انطبرانی کی روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے ایسے کلام تو اس پر بھی ہے اس پر بھی کلام ہے دونوں روایت پر کلام ہے تو اس لئے بعض اہل علم کا موقفی ہے کہ اختیار دیا جائے گا اگر کسی عورت کی دو شادی ہوئی ہے تو جنت میں اس کو آپشن دیا جائے گا جس کو چاہے چنیں اگر شہر کی موت ہوگئی تلاق علاق دے دیا تب تو ختم ہی معاملہ تو وہ اگر مطلقہ سے ایمان دیجئے شادی کی ہے تب تو اس کو ملے گی لیکن شیخ علبانی رحم اللہ نے کئی آثارے سے نکلتی ہیں تو انہوں نے اس کو ترجیح دیا ہے یعنی ایسی عورت کیلئے جو بیوہ ہے یعنی اس کے شہر کا انتقال ہو گیا ہے پھر دوسرے شہر لیکن اگر اس عورت کو کہیں سے تلاق ہوا یا اس عورت نے کہیں سے خلا لیا تو آپ تو شوہر رہے ہیں ہی نہیں بلکل نہیں اس کو تھوڑی اس کے لئے انتخاب نہیں ہے اس کے لئے انتخاب والی بات سے برحال اصل جو آپ کا سوال یہ ہے یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے جو شیخ علبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا کہ جو بھی عورتیں شادی شدہ ہیں اس دنیا میں آخری زندگی میں جس کے ساتھ ان کا نکاہتا انہی کے ساتھ جنت میں رہیں گی بشرتی کی دونوں جنت کی مستحق تو انہی کے ساتھ رہیں گی تو اگر کسی نے شادی کر کے رکھا ہے تو کنفرم ہے کہ جنت میں یہ شادی ہو تو ہوں گی اس کے پاس تو ایسا نہیں کہ ہوروں میں کٹ ہو جائے گا یہاں پہ اگر نہیں نہیں یہ بھی دیکھ اکرہ بھی فائدہ ہی ہوا نا جنت کی نعمتوں میں ہور بہت بڑی نعمت ہے ہوروں کا ملنا یا کٹنا یہ بیویوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے جو اپنے عمال ہیں عمالے سالیاں ہیں اس بنیاد پر اس کو ہو رہے مل سکتی ہیں جو قرآن کی ایک آیت ہے اس کی روشنی میں یہ بھی ہے نا کہ بیوی کا درجہ اگر کم بھی ہے اور شوہر کا عالی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ملا دے گا ملا دے گا عالی درجہ یعنی یہ نہیں کی نہیں وہ بائلنس دنیا میں جو اسے بخلا کی عادت ہوتی ویسے نہیں اللہ تعالیٰ دینے میں زیادہ دیتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ شوہر کو نیچے لے آئے گا شوہر کو نیچے اس کو کچھ اوپر یعنی بیوی اگر اوپر ہوگی تو شوہر کو بھی اوپر ہی لگی جا جائے تو ایک دوسرے سے فائدہ ہوگا اچھا اس سے جمنی بات یہ سمجھ میں آتی کہ دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کرنی چاہیے دیندار لڑکا دیکھ کر شادی کرنا چاہیے دنیا میں تو اس کا فائدہ یا آخرت میں کہ اگر اس کا مرتبہ بلند ہوا تو اس کے ذریعے سے آپ کا بھی مرتبہ بلند ہوا ازواج مطارات کا دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیاں ہوئیں اب آپ سے سنگی بات کوئی دوسرے شادی نہیں کر سکتا اب جنت میں جہاں نبی ہوں گے وہاں یہ اور ظاہر سی بات ہے نبی کے برابر تو بی بیاں ہیں نہیں لیکن بی بیوں کو بھی وہی مقام جو نبی اتنا بڑا مقام جنت میں ملے گا اچھا ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے ابھی اخروی فائدہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو امت کی تکثیر یعنی امت کا زیادہ ہونا یہ بھی تو مطلوب شریعت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو مقاسرم بکم الامام زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ میں کسرت پر تمہارے فخر کروں گا تو اب یہ زیادہ امت میں زیادہ لوگ ہوں امت کی تعداد بڑھے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تو تعدد ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ہے تو کیا جو دوسری شادی یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں امت میں اضافہ کا باعث بنوں اور میری ذریعے سے امت میں اضافہ ہو تو کیا اس کو تقصیلی امت کا بھی سواب ملے جبکل ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل ہے تزوجو الودود الولود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقادہ اپیل ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو الودود بھی کہا گیا جتنی محبت کرنے والے جو اتنے بچے ہوں گے اور پھر ساتھ میں بھی کہا الولود تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل ہے گزارش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کوئی اپیل کریں اور ایک شک سنجیدہ ہو کے اس اپیل کو سنجیدہ لے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات انجام دے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑے سواب کا کام ہے یہ سوچ کر اگر وہ کرے یعنی دوسری کرنے والے کو یہ بھی کوشنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ جب وہ واقعہ سنتے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا یہ کام کر دو کسی صحابی سے کہا یہ کم کر دو تو کتنے لوگوں کی دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس ٹائم ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بھی کوئی خدمت کر سکتے تھے ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو ستنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریں تو نیت کے درجات کیوں اللہ جانتا ہے کتنا بڑا سوا مل سکتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آدمی اس جذبے سے اس پر عمل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نہیں تھا میں نبی کے دور میں نہیں تھا لیکن آج ہوں اور آج نبی کی ایک اپیل میرے سامنے ہے اور میں اس جذبے سے اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا سواب دے سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یعنی ایک جو بات آئی تھی دوسری شادی کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے ذہن میں تو ایک نیت تو یہ بھی ہو اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی نیت ہو سنت کی بھی نیت ہو اس عورت کو سہارا دینی کی نیت ہو اس کا بھی سواب ملے گا ساتھ میں ایک نیت یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ میری اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ ہو اور میری دوسری شادی جو ہے وہ اس عمت میں خیر کے ساتھ اضافہ کا سبب بنے تو یہ بھی ایک انشاءاللہ اطلاع صاحب آپ کا کام ہوگا ہم غیر مسلمین سے معذنہ کرتے ہیں ان مسلمانوں بھی دیکھیں اللہ کی فرلو کرمی سے ہم اہلِ توحید ہیں اہلِ توحید کی تعداد بھی کم ہے تو اگر اہلِ توحید میں ہم اضافہ کرنا چاہیں اگر وہ دائی ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم نے ایک معاہد دعا تیار کیے ہیں معاہدین کی تعداد میں ہم نے اضافہ کیا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعداد مطلوب ہے یہی تعداد مطلوب ہے یہ نہیں کہ لوگ بچے پیدا کریں وہ شہد پر چلے جائیں کفر پر چلے جائیں نہیں وہ اہلِ توحید ہوں امتی میسوں مسلمان ہوں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے اچھا شابان بھائی میں آپ کی طرف آوں گا زمینی ایک بات آگئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نا شادی کرتے ہوئے دوسری شادی میں خاص طور پر ان کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی بانج عورت مل جائے ایسی عورت جس کے بچے نہ ہونے والے ہوں تو مائنس پلس کیا ہے دونوں کا اب ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے اس کے بچے مطلب نہ ہوں ایسی بانج ہو تو اب ٹھیک ہے ایک چیز وہ ہو گئی جو حدیث ہے کہ بھئی کسرت سے بچے دینے والی سے شادی کرو تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو یہ تو ضروری نہیں قرار دیا نا اللہ کا رسول نے ایسا ہو تب ہی کرو ہے اور اس کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کچھ قیاسات ہیں کچھ امکانات کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے تو کم سے کم اس کو شادی کرنے کا تواجر ملے گا بھئی اس زمانے میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ایک یہی بڑی بات ہے نا کہ وہ دوسری شادی کوئی کرے کسی سے بھی کرے کر تو رہا ہے تو دوسری شادی اگر وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بانج ہو اس کے بچے نہ ہو لیکن کر تو رہا ہے آج اس کے ذریعہ سے کوئی اور جب دوسری شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے دینے والی ہو تو وہ ذریعہ بنے گا شادی کے مزاج کو بنانے میں شادی کا ماحول بنانے میں وہ ذریعہ بنے گا تو ٹھیک ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کواجر ملے گا جو دوسری نیتیں اس کی ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ایک آدمی اس نیت سے یا ایسی عورت کا اندہاب کرتا ہے جو بانج ہو تو یہ وہ قابل ملامت نہیں ہے یقیناً اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپیل یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے سے شادی کرو لیکن زیادہ سے کہ شیخ ناکہ واجب نہیں ہے تو اگر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ہماری استطاعت وہ نہیں ہے ہم بہت بڑا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور پھر وہ دوسری شادی کی تمنہ رکھتا ہے جس نے بہت سارے فوائد ہیں تو وہ بھی بہت بڑا سواب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایک بیوی ہو صرف خدمت کرنے کے لئے اس کے بھی بچے ہو جائیں گے اس کی خدمت کون کرے گا عامدر پہ بیویاں اپنے بچے مشغول ہو جاتی ہیں تو درہ سا شوہر کر سکتا ہے خدمت کی نیت کے تحت بھی دوسری شادی کر سکتا وہ اس کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لیتا سکن ہو یا یا تاکہ ان سے سکون حاصل کرو تو آدمی اگر مزید سکون حاصل کرنے کے لئے ایک اور شادی کر رہا ہے اس میں کونسی بڑا ہے فرائض کے بعد جو چیزیں ہیں تو فرائض کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں اپنے حسب مزاج حسب استطاعت حسب جذب آدمی کام کرے گا اس میں کوئی مکلف نہیں کر سکتا کسی کو یعنی ہم یتنا تو بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی سے بچے پیدا کرنا بہرحال مصطحب تو ہے بلکل ہے بلکل ہے میں نے وہی بات کہی سماجی اعتبار سے کیا ہے مددہ دونوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے ایک ایسا لگتا ہے نا کہ بچے ہونے کے بعد ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے زیادہ اچھے سے الگ الگ طبیعت ہوتی ہے الگ الگ طبیعتوں کا الگ الگ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں بچے اگر کسی کو نہیں پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں ایک عیب ہے نفسیاتی طور پر کسی کے شادی ہو جا اور اس کی بیوی کے بچے نہ ہو تو کچھ دن تک تو چلتا ہے کچھ دن تک اچھا لگتا ہے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شعور بیدار ہوتا ہے ایک جذبہ اندر سے آتا ہے بچہ ہونے کا اور پھر بیوی کے گود میں بچہ ہو پھر وہ اس میں بھلی لگنے لگتی ہے تو وہ ایک خلا ہوتا ہے پھر آدمی اس خلا کو پورے کرنے کے کوشش کرتا ہے تو ایک تو پہلی شادی میں ہو گیا اب دوسری اگر لائے تو وہاں بھی یہ چیز آتی ہے کچھ مرحلہ تو گزرتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بچے نہ رہیں لیکن پھر جب ایک مرحلہ آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اس بیوی کے ذریعہ سے کوئی ابو کہنے والا ہو وہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن اس عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بچہ ہو اگر پہلے سے بچہ ہے اگر اس کی شادی مان لیجئے ہوئی رہی اس سے بچہ ہے لیکن پھر یہاں بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر سے اگر محبت مضبوط ہو گئی ہے تو پھر اس شہر سے بچہ ہو تاکہ بچے والی بھی محبت جو ہے ادھر پوری کنورٹ ہو جائے بی بی سے ایک محبت ہوتی ہے بی بی والی ہوتی ہے بچے کے باپ کی ہے اگر مان لیجئے کوئی عورت ہے اور اس کے پہلے سے بچہ ہے کہیں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے پہلے بچہ ہے تو وہ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس بچہ تو اب اگر اس شہر سے اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو وہ والی چیز جو ہوتی ہے وہ خلا کرتی ہے اس لئے جب یہاں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب جو پہلا بچہ ہے اس سے وہ صرف محبت رہ جائے گی جو اولاد والی ہے لیکن وہ جو فیلنگ کا فرق ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ایک فائدہ یہ بھی ہے جو آپ نے بانج عورت پر سال اٹھا ہے بانج عورت سے اگر دوسری شادی ہوتی ہے تو بہت سارے جو ہمارے سماج میں جو نستانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں بانج عورت وہ یہاں پہ نہیں اٹھانے پڑیں گے اگر ایک بانج عورت ہے اور ایک ایسے آدمی سے شادی کر رکھی ہے ایک ہی مطلب اس کی اکیلی بیوی ہے تو زندگی بھار سامنے والا شہر صاحبہ اولاد نہیں ہوگا اور ٹینسن میں جئے گا اور دنیا بھر کے تانے پڑیں گے اس کو لیکن اگر یہ کسی کی دوسری بیوی بنتی ہے تو یہ سب تانے اس کو نہیں اٹھانے پڑیں گے یا اس کا جو شہر وہی دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس پر جو آفتیں آتی ہیں سماج کی طرف سے وہ کم ہو جائیں گے ورنہ تو سماج کے تطلاق دو وگاؤ یہ کرو وہ کرو تو بہت زیادہ ظلم تشدد کا شکار ہوتی وہ عورت لیکن اگر دوسری شادی کا رواج پڑ جائے تو بانج عورت ان سارے مسائب سے بس سکتی ہے یہ جو سارا ظلم ہوتا اس سے وہ بس سکتی ہے اگر دوسری شادی کا رواج پڑ جائے تو اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کی بھی گوچھ ذرا سا ہری ہو جاتی ہے ایسا بھی بہت معاملات میں دیکھنے میں آئے کہ ایک عورت اس کے بچے نہیں اور یہ ڈاکٹر نے بول دیا کہ نہیں ہوں گے بعض بل طبعہ اس کی طلاق ہو گئی ہے تو اب جب اس نے ایسے آدمی سے شادی کر لیتا ہے جس کے بچے ہو رہے ہیں تو بہت سارے جگہ دیکھنے ہیں کہ پھر بچہ ہوا جب پہلی بیوی کو اور دونوں میں بانڈنگ اچھی تھی تو بچہ تو اس کو ہوا لیکن اس کی پوری پروری سے لے تعلیم تک اس عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کا اپنا بچہ ہو گیا اچھا اور رشتہ بھی کیونکہ حرام والا ہوتا ہے تو وہ ایک ایڈاپ کرنے والا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے یہ تو اس کے لئے حرامی کیونکہ اس کے شوہر کا بچہ ہے تو اس کے لئے تو حرامی ہے تو وہ گویا کہ اس کو جو ممتہ والی فیلنگ تو ہوتی ہے بانڈ اس کے مطلب تو نہیں کہ ممتہ کی فیلنگ ہتم ہو گئی ہے ایک اور چیز سمجھ میں آئی دیکھیں یہاں پہ ایک اور مطلب یعنی بانچ عورت کے لئے جو فائدی کی بات ہے اگر دوسری شادی کا ریواد اصلن تو اگر ایک شوہر جس کی عورت بانچ ہے وہ دوسری شادی کرتا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن ہمارے ہیں چونکہ دوسری شادی کا ریواد نہیں اصلن اس لئے اگر کسی شوہر کی بیوی ہے بانچ ہے اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اب اس آدمی نے اس کے شوہر نے اسی چیز کو مدہ بنا کے اسی چیز کو وجہ بنا کے دوسری شادی کر رہا تو یہ اس کے لئے بہت تکلیف کی بات ہوتی اگر میں بانچ نہ ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اصلن دوسری شادی کا ریواج نہیں ہے اگر ہم اصلن دوسری شادی کا ریواج ڈال دیں اور ایک شخص شادی کرے بانچ سے اس چیز کو مدہ نہ بنائے میں وہ ایسے ہی کر رہا ہوں بچے کے جیسے نہیں ایسے ہی کر رہا ہوں تو اس کو وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف اس کو ختم ہو جائے اس عذیت سے ورنہ وہ یہ سوچی کہ ایک تو بانچ ہونے کی تکلیف اوپر سے میرا شوہر نے اس کے جیسے دوسری شادی کر لی تو اس عذیت سے وہ نجات پہ جائے تو بانچ عورت کا جو آپ نے مسئلہ چڑھا ہے تو یہ بھی اس کو ایک فائدہ ملے گا دوسری شادی سے بلکہ ایک فائدہ اور بھی ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ جیسے بانچ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے ان کے شوہروں کے لیے بھی اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتے کہ بڑھاپے میں وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں یعنی اولاد کا ایک فائدہ کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں لیکن اگر عورت بانچ ہے اور اپنی غیرت کی جیسے وہ شوہر کو بھی دوسری شادی نہیں کرتے ہیں دے رہی ہے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب بڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کا سہارا جو ہے بڑھاپے میں بہت اہم ہوتا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں ہی کا سہارا ہوتا ہے تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے عورتوں کو یہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا اس سے اولاد ہوگی تو کم سے کم اس کی اولاد کچھ نہ کچھ تو میرا سہارا بنے گی اس سے کچھ نہ کچھ تو مجھ کو سپورٹ ملے گا ورنہ واج عورتوں کی زندگی بڑھاپے میں بچے نہیں ہو رہے ہیں تھوڑا عجیبی تھوڑا الگی مسئلہ ہے اب جیسے کہ شیک نے اشارہ کیا نا چونکہ رواج نہیں ہے اور جب بی بی کو اولاد نہیں ہے ایسی صورت میں اس کو دوسری شادی شریعت کا نکتہ نظر سے ہٹ کر کے نفسیاتی طور پر اس کو بہت ہی پریشان کن ہوتے ہیں اس لئے بعض شوہر جو ہوتے ہیں خود ہی نہیں کرتے ہیں نہیں بلکہ بلکہ خود ہی نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے ایک عورت بانچ یہ تو مرد کی بانچ ہو جائے اس کے لئے یہ میں تو نہیں کہہ سکتا یہاں پر ایک بات کہ اگر ایک عورت بچہ پیدا کرنے کی سلیٹ رکھتی ہے اس کا شہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے اتنی عذیت نہیں ہوتی ہے میں مان رہا ہوں کی تکلیف ہوتی ہے میں مان رہا ہوں کی تکلیف ہوتی ہے اس کا تو انکار ہی نہیں وہ تو ہوتی ہے تکلیف لیکن کسی چیز پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے مقابل اس کے فائدے کیا ہیں اور اس تکلیف کی وجہ سے کہ آپ کو یہ حق مل گیا ہے کہ آپ روک سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے اس تکلیف کو وجہ بنا کے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے میں کلیر کہتا ہوں شریعت کا جو اصل قانون ہے اصل ضابطہ ہے کہ ہمیں دوسری شادی کی جاتی ہے شریعت میں اس لئے میں کرو یہ شہر اگر وہ زندگی پر بولتا رہے تو بانچ تھی اس لئے میں نے دوسری شادی کیا پورا سماج پورا خاندان یہ کہتا ہے کہ بچے نہیں پیدا ہوئی اس لئے دوسری شادی کیا یہ کہے نہ یعنی یہ مشوالہ کی یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں نہ کہیں نہ سوچیں یعنی دیکھئے اگر وہ اس نیت سے دوسری شادی کرے گا کہ بچے نہیں ہو رہے اسے کر رہا ہوں تو وہ بہت سارے سواب سے محروم ہو جائے گا جائز تو ہے لیکن بہت سارے سواب سے محروم ہو رہا ہے لیکن اگر اس نیت سے دوسری شادی کرتا ہے کہ نبی نے کیا دوسری شادی اس لیے میں کر رہا ہوں تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اتباع رسول کے جذبے سے وہ کر رہا ہے اور یہاں کیا یہاں صرف اولاد کے واسے کر رہا ہے تو اس میں اولاد بھی آ گیا اتباع رسول کا جذبہ بھی آ گیا پورا پیکج اس کو مل رہا ہے ثواب کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس کو مل رہا ہے وہ محروم ہو جائے گا اگر وہ اس جذبے سے صرف شادی کرے گا کہ یہ بانج اس لیے میں کر رہا ہوں نہیں شابان بھائی میں آپ سے بلتا ہوں کہ آپ پاندی جی کہ اس وقت ہم کو کوئی ایسی خاتون سن رہی ہیں جن کے ساتھ ہی مسئلہ ہے بچے نہیں ہو رہے اور ان کے شوہر دوسری شادی کرنا ہے ان کو تکلیف ہوگی میں اس کا انکار ہی نہیں کر رہا کسی بھی صورت میں ہمارے معاشرے کے اندر شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر اگر عورت میں کسی پریشانی کی وجہ سے ایسے آدمی دوسری کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی آپ کو ایسی عورت کو نصیت کرنا ہے جو بانج ہے اور وہ شوہر کو اجازت نہیں دے رہی حالانکہ شوہر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ذہن سازی کر کے شادی کی جائے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں تو اب یہ آپ اسی عورت سے خطاب کریں اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو بانج عورت سے متعلق ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اور ایک بات شوہر سے متعلق ہے دونوں باتیں جوڑ کے رکھنی پڑیں گی ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں بانج عورت کو نصیت کر دوں اور شوہر کو آزاد کر دوں یا شوہر کو نصیت کروں اور بانج عورت کو آزاد کر دوں تو بانج عورت کے سلسلے میں جو گفتگو ہے جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کو حلال کیا ہے شریعت میں ایک چیز جائز ہے مستحب ہے اور پسندیدہ عمر ہے اب آپ اگر کسی بھی وجہ سے اس کو روکتی ہیں شوہر کو تو ظاہر سی بات ہے ایک آپ حرام کا ارتکاب کر رہی ہیں ایک غلط کام کا ارتکاب کر رہی ہیں ایک شرعی حکم پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں تو یہ آپ کی نیت میں جتنی ہی شدت ہوگی اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ کا گناہ ہوگا اور اتنی ہی شدت سے اس کی سزا ہوگی یہ ایک بات ہوئی اس لیے روکنا نہیں چاہیے چاہے وہ بانج ہو تو چاہے بانج نہیں ہو دوسری بات شوہر سے متعلق ہے کہ شوہر اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس چیز کو ٹارگٹ کر کے نہیں کرے کیونکہ بہرحال ہر شخص کی ایک شخصیت ہے ایک پرسنالٹی ہے وہ عورت اگر آپ اس میں نقص نکال رہے ہیں وہ جب جب محسوس کرے گی ایک تو ہے کہ شادی آپ نہیں کہ آپ ایسے زبان سے کہہ دیا کریں تب تو ٹھیک ہے جب کہیں گے جب محسوس کرے گی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس کو تکلیف ہوگی اس کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے گی تکلیف ختم ہو جائے گی تو شوہر کو میری نصیحت یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو ٹارگٹ کر کے دوسری شادی کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے ہر ہر سکنڈ میں وہ عذیت محسوس کرے گی جب جب اس کو یاد آئے گا کہ یہ اسی لئے آئی ہے عذیتوں کا ایک بھرمار ہے اور پھر ان عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں جو اس طرح کی تانے بازی کرتی ہیں بلکہ اگر کوئی آئیب نہیں بھی ہوتا ہے تو کچھ ایسا بناتی ہے کہ اچھا آپ کے اندر کوئی آئیب تھا کیا ارے اب آپ کو بھی کوئی لڑکا ہوتا تو تھوڑی کرتے لیکن اب اوپر والے کا کرم آپ ایسے ایسے الفاظ بولتی ہیں تو یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں اس لئے اللہ سے ڈریں اور شریعت کا جو قانون ہے اس میں رکاوٹ جانا بنے شیخ کی فیت آپ بھی کچھ بولیں گے شیخ نے تو سب کچھ کہہ دیا بس ایک چیز اور میں جڑوں گا کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے تو اس کو اتنا حساس ہونا چاہیے کہ ایک شہر جو پوری طرح سے فٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اولاد دے سکتا ہے تو اس کو اتنی بڑی نعمت سے محرومی وہ وجہ بنے تو اس کو ایسا نہیں ستنا چاہیے بلکہ اس کو خود آگے بڑھ کے اس کی دوسری شادی کرانی چاہیے اور صرف اس مقصد کے تحت نہیں کہ میں بانجھ ہوں بلکہ کبھی کبھی کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ نیکی کے دروازے کھلتی ہے تو مسئبت کو ہمیں نیکی کا ذریعہ بنانا چاہیے ایسا نہیں کہ مسئبت کے ایسے آدمی بلک میل ہو رہا ہے تو وہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے مسئبت کو خیر میں تبعیل کرنے کیوں کوشش کرنے چاہیے تو اگر کوئی عورت بانجھ ہے تو اسی سہارے وہ دین کی طرف جائے اللہ کی شریعت کو دیکھے بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسئبت دیتا ہی اسی لیے ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ بندے کے ساتھ خیر ہو تو مسئبت دیتا ہے تاکہ اسی بہانے یہ راہ راست پر آ جائے تو مسئبت کو ہمیشہ اسی تناظروں میں دیکھنا چاہیے اور شریعت کے نفاظ میں یعنی شریعت کے جو اصول ہیں ان سب پر خود بھی عمل کرنا چاہیے اور شوہر سے بھی عمل کروانا چاہیے اور آگے بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کی ذہن ساجی کرنا چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو اس سے شوہر کر لو شوہر نہیں تیار ہو رہا تو زبردستی اس کو کرنی چاہیے بلکل اس کو ذہن ساجی کرنا چاہیے یہاں تو الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر تیار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں سے محرور کر دیتا ہے تو کسی عورت کو اس کے باج ہونے کا تانہ دینا جائز نہیں ہے یہ شریعت میں حرام چیزوں میں سے کسی کو ایسی چیز پر تانہ دینا جو اس کے اختیار ہی میں نہیں تھا یا اس کو منہود سمجھنا معاشرے کے اندر یہ بہت جاہلیت والی اور بڑی رسموں میں سے ہے کبھی عورت باج ہوتی کبھی اچھا ایک بات جو ہے شیخ کفیت صاحب یہ بھی کبھی کبھی مرد بھی باج ہوتا ہے دائریکٹ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی مرد کے باج ہونے کی وجہ سے بچے نہیں ہو رہے تو ایسی صورت میں کیا ہے ایسی صورت میں میں یہاں پر دو باتیں کہوں گا ایک بات یہ کہ جب بھی بچے نہیں ہوتے ہیں تو معاشرہ صرف عورت پر ہی بلیم کرتا ہے پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے ایسے نہیں آگ بند کر کے عورت پر ساری ذمہ داری عورتوں میں ڈال دیا تو بہت ساری جگہوں پر عورتیں فٹ ہوتی ہیں شوہر کے اندر پرابلم ہوتی ہیں اب آپ کا جو اصل سوال ہے کہ اگر آدمی باج ہے وہ بچہ بیدے کرنے کی صحیح نہیں رکھتا ہے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے اپنی اس بیوی کے حوالے سے جو بالکل فٹ ہے تو یہاں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو مشورہ دے کہ تم خلا لے لو تم صاحبہ اولاد ہو سکتی ہو ہاں اس کو کیونکہ عورت دباؤ میں کبھی کبھی اس کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری بھی اولاد ہو لیکن شوہر کے لحاظ میں نہیں بولتی ہے تو اس کا تعاون کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے شوہر کو کہ تم خلا لے لو اور تم کہیں اور شادی کر لو صاحبہ اولاد ہو جائے گی اور رہا اس شوہر کا مسئلہ تو اس کے پاس بہت ساری اپشن ہے یہ ایسی مطلق کا بیوی سے شادی کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی اولاد ہے اس سے اب صرف شوہر چاہیے تو اس کا ایک چھت ہے یہ ایک سہارا یہ آدمی اس کا سہارا اس کی ضرور پوری کرے اس کے پاس بہت ساری اپشن ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک لڑکی کو بلا وجہ اس کی پوری زندگی اچھا یہ ہمارے ہاں اس کو باقیدہ نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ صبر کر لو صواب ملے گا یعنی اگر شوہر میں کسی پرابلم جیسے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے صبر کر لو صواب ملے گا تو بھئی صواب تو اولاد ہونے میں ہے وہ عورت ہے اس سے اگر بچے ہوں گے تو بچوں کا دنیا میں بھی بہت صواب ہے آخرت میں بھی وہ صواب ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا فائدہ ملتا ہے تو اب جتنے زیادہ بچے دعا کریں گے مرنے کے بعد اتنا ہی زیادہ اس کا صواب ہے اتنا ان کی تربیت کریں گے اتنا ہی اس کا صواب ہے یہ بات صحیح ہے کی صبر کر لے گا تو صواب ملے گا لگرچہ اولاد ہو سکتی ہو لیکن وہ اس کی شوہر نصوص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صبر کرے گی تو صواب ملے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلا لے لے دوسری جگہ شادی کرے صاحب اولاد ہو اور صدق جاریہ کا ایک بندوبست ہو ایک بہت بڑا سسلہ ہو صواب جاریہ کا وہاں اس کو زیادہ فائدہ ملے تو یہ کہہ دینا کہ یہی بیٹھی رہے صبر کرتی رہے زیادہ صواب ملے گا بلکہ نہیں ایک جائز وجہ ہے خلا لے لینے کی جائز وجہ ہے اب بتائیں شریعت میں تو یہاں اتنا بڑا معاملہ ہے تو بلکہ خلا لے سکتی ہے بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو خلا لے لینا چاہیے اس کو محروم نہیں رکھنا چاہیے اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہیے اس کو خود بھی لینا چاہیے اور شہر کو بھی کرنا چاہیے البتہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی عورت صبر کر کے رہنا چاہتی ہے وہ اس شہر کے علاوہ کسی اور کو ترجی نہیں دینا چاہتی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی اس کا تقوی ہے یعنی موازنہ کر کے دیکھتی ہے کہ بہت متقی ہے نیک ہے اچھا ہے ہاں تو یہاں ہم رہ سکتے ہیں چلو جنت میں ہمارا ساتھ ہوگا اگر وہ اس پہ اپشن ہی نہیں ہو تو بہت سارے اوٹوں کے لئے اپشن بھی نہیں ہو اگر وہ اس پہ اپشن ہی نہیں ہو اگر وہ اس پہ قنات کر کے زندگی گزارنا چاہتی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ خلا لینا واجب ہے فرض ہے اگر وہ رہنا چاہتی تو کوئی وصلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ بچے چاہتی ہے اور دوسرے ذرائع اختیار کرنا چاہتی ہے وہ بھی جو ہے ماں کا لفظ سننا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہے کوئی محروب نہیں کر سکتا اصل میں محبت بھی یہی ہے نا اگر باقیتاً اس کو بیوی سے محبت ہے نہیں ہے محبت کا تقاضی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خیر رکھا ہے اس خیر سے اس کو محروب نہیں کرے نہیں ٹھیک ہے یہ فیصلہ بہت مشکل ہے ایک دم نفسیاتی چیز یہ ہے ایک دم طبعی چیز یہ ہے کہ ان کو اگر اپنی بیوی سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہے تو یہ کبھی نہیں مشورہ اشورہ دے گا کوئی کہ ان سے طلاق لے لو اور جاؤ شاہتی یہ کیسے طبیعت کے خلاف ہے اور میرے خیال ہے شریعت میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں شیخ نے جو کہا نا کہ ایک شوہر کو محبت ہے تو ہم اس کو یہ حق بھی دینے کے لئے تیار ہیں کہ اگر وہ ایسی بانج عورت سے اپیل کرنا چاہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو اتنے دن ہم گزارے ہیں مجھ جاؤ اپیل کر سکتا ہے وہ درخواست کر سکتا ہے اس کی دلیل وہ روایت ہمارے سامنے بریرہ رضی اللہ میں یہ نہیں کہا کہ وہ عورت طلاق یا خلا نہیں لے سکتی میں یہ بات نہیں کہی میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں وہ تو بالکل آزاد ہے نہیں اگر وہ اس کی محبت میں گریفت آ رہا ہے یہ ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم جیسے ہم عورت کے بارے میں یہ بول رہے تھے کہ عورت کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے اپنے بانچپن کی وجہ سے تو وہ اس کو تکلیف ہوگی لیکن وہ اپنے شوہر کی ایک اور نکاح کرا دے میں وہاں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں دیکھئے میں دونوں جگہ بات کہہ رہا ہوں وہاں بھی کہہ رہا ہوں بیوی کیلئے بھی اور شوہر کیلئے میری بات ایک ہی جگہ نہیں ہے بیوی جو ہے خود ہی جائے وہ تلاشے یہ کوئی نہ تو بہت زیادہ قابل تاریخ بات ہے کیونکہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے اور نہ بہت زیادہ اس کی توقع رکھنی چاہیے نہ بہت زیادہ اس سے مطالبہ رکھنا چاہیے آپ کو شادی کرنا ہے شریعت نجاجت دی ہے بیوی رکاوٹ نہ بنے اتنا کافی ہے بیوی خود جا کر کے تلاشے والی بات اس لئے ہوتی ہے نا کہ بیوی اگر خود راضی ہو جاتی ہے اور وہ کرانا چاہتی ہے تو نکہ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر ایسا کر رہی ہے یہ اس ماہول نکہ آ رہا ہے اگر وہ ایسا کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جاہر سی بات ہے کہ عورت کی مزاز کے خلاف ہے وہ بہت زیادہ ایسا نہیں کرے گی نہیں وہ تلاشتی ہے تو وہ اپنے بھی میارات دیکھ کر یہ تلاش لیتی ہے نا اور اس سے بھی زیادہ عشد غیرت لوگ عورتوں کی غیرت کی بات کرتے ہیں مرد اس سے بھی غیرت مند ہوتا ہے تو مرد جب بیوی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ سوچے کہ یہ میری بیوی کسی دوسرے سے شادی کر لے اور اس کو مشورہ دے تو یہ اور مزید طبیعت کے خلاف ہے طبیعت کے خلاف اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے عذیت ہوگی اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر رہا ہے خیر کی بات کرنی چاہیے خیر یہ ہے کہ اس میں ابھی صلاحیت ہے ماں بننے کی تو وہ خلا لے لے وہ خلا لے لے وہ طلاق لے لے عورت مطالبہ کر لے خلا ملینہ بھی بعض مرتبہ آز دیکھئے ایسے بھی معاملات آئے ہیں کہ عورت خلا لینا چاہتی ہے عورت خلا لینا چاہتی ہے شوہر میں کسی پرابلم کی وجہ سے بعض مرتبہ تو جنسی پرابلم کی وجہ سے یہ دوسری بات ہو گئی کہ وہ خلا ماغے اور شوہر خلا نہ دے اور اس کا حق ہے تو یہ ہے ایک دوسری بات ہو گئی میں نے عورت کے حق کی بات نہیں کی کہ وہ خلا نہیں لے سکتی وہ طلاق نہیں لے سکتی اس کو اولاد کی خواہش ہے وہ بلکل لے شریعت نے اس کو حق دیا ہے اگر شوہر اس کا حق نہیں دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں علماء اس سے آگے کے مرحلے ہیں اس کو فس کا پھر مرحلہ ہے یہ بات یہاں نہیں ہو رہی ہے بات میں نے صرف اتنی کی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ توقع رکھنا چاہی جن چیزوں کی توقع نہیں رکھنا چاہی ہم اسی کی ذہن سازی کرنے کے لئے تو یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ ذہن سازی لوگوں کی ہو اگر عورت اسی وجہ سے کھلا لے رہی ہے تو شوہر کی ذہن سازی ہو جائے کہ بھئی دے دو کھلا اس کو اور اگر آدمی اس وجہ سے شادی کر رہا ہے میں یہی کہوں گا شریعت نے تو ایسا کوئی حکم دیا نہیں ہے اور پھر وہ طبیعت کے بھی خلاف کیا شوہر کوئی دوسرا شوہر جا کے تلاشے اپنی بیوی کے لئے نہیں نہیں یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ شوہر تلاشے دوسرا شوہر مطلب کہ اس کو مشورہ دے اگر شوہر یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ پریشان ہے اس کو بھی اولاد کی امید ہے اس کی پریشانی دیکھ رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے وہ کہنے ہی پا رہی ہے نہیں کہنے پا رہی ہے تو یہ کہہ سکتا باقی ہم شوہر کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر اسے محبت ہے تو وہ روک بھی سکتا ہے روک بھی سکتا ہے وہ کہیں بھی سکتا ہے محترم ناظرین دوسری شادی کے سماج پر کیا مضبط فوائد مرتب ہوتے ہیں اور کون سے مسائل ہیں جن سے لڑنے کے لئے ہم کو معاشرے میں دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے اس پر ہم نے اس اپیسوڈ میں گفتو کی ہے ایسے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے فوائد ہیں جن پر گفتو کرنا باقی ہے لیکن وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر اس موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر آپ لوگ ہم کو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو یہ جو گفتو ہے اس کو زیادہ زیادہ عام کریں ہمارے ویڈیوز جو ہوتے ہیں ان کے لینک کو آپ زیادہ زیادہ گروپس میں اور اپنے متعلقین میں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر سیٹیلائٹ چینل پر ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں اللہ ہم سب کو خیر میں حصہ دار بننے کی توفیق نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جارہ اور ہیومینیٹی کو عام کرنے میں آئے پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں